سفر کے دوران نماز کو گھٹانے یعنی قصر نماز کے کرنے کا تصور قرآن سے حدیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تینوں سے واضح طور پر ثابت ہے بلکہ حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں کہ قصر اللہ کا انام ہے اس کو لے لو قصر میں جہاں فرض رکتوں کو گھٹایا جاتا ہے سنت رکتوں کو مکمل چھوڑنے کی اجازت لچک اور چھوڑ سنت موقعہ کو بھی مکمل طور پر چھوڑنے کی اجازت ہے اور اگر کوئی سنت پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو تو سواری پر پڑھنا سنتوں اور نوافل کا بھی سواری پر پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے واضح طور پر ثابت ہے سورہ بکرہ کی آیت قل اللہ المرشق والمغرب کہ تم کہہ دو کہ مرشق اور مغرب اللہ کے لیے ہیں تم جس طرف پر اپنا چہرہ کروگے اللہ کی خوشنوطی کو پاؤگے اس کے پاس منظر میں واقعی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور اونٹنی کی ڈریکشن اور نماز صدا کر رہے تھے یہ کونسی نماز تھی یہ سنت رکتیں تھیں یا نفل رکتیں تھیں اور سفر گزارنے کا ایک بہت خوبصورت طریقہ گویا سنت سے سمجھ آتا ہے اور سواری کی ڈریکشن چونکہ بدل رہی تھی تو آپ کے قبلے کا تعین ممکن نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کچھ پریشان تھے تو آپ کو اس آیت کے ذریعے بتا دیا گیا اور اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت رکتیں نماز کی اور یا نفل رکتیں جو ہیں وہ سواری پر ادا کرتے تھے جب نماز کا آغاز کرتے تو تکبیر کہتے وقت آپ اپنے سواری کی سمت یا اپنے جسم کی سمت یا اپنے چہرے کی سمت جو بھی پوسیبل ہوتا اس کو قبلے کی طرف کرتے تکبیر کہتے اور ہاتھ بان لینے کے بعد اگر سمت آپ اپنے سواری کی سمت یا اپنے جسم کی سمت یا اپنے چہرے کی سمت قبلے کی طرف کرتے جو بھی اس وقت حالات میں ممکن ہوتا اور تکبیر کہنے کے بعد ہاتھ باننے کے بعد اگر سمت کا تعین ممکن بھی نہ رہتا تو بھی اس آیت کے نزول کے بعد چونکہ لچک اور جھوٹ دے دی گئی تھی تو پھر آپ اس سے بے فکر رہتے ہیں گویا سفر کے گزارنے کا بہت ہی امدہ اور خوبصورت طریقہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بخاری کی صحیح احادیث سے ثابت ہے لیکن اس کے بالکل ساتھ بخاری ہی کی صحیح احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ راوی فرماتے ہیں کہ جب فرض نماز کا وقت ہوتا جب نماز کا وقت ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترتے اور فرض نماز ادا کرتے تو گویا جہاں سنت اور نفل رکتوں کو سواری پر ادا کرنے کی لچک اور چھوٹ حدیث اور سنت سے ثابت ہے وہاں فرض رکتوں کو سواری سے اتر کر پڑنا ہی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نظر آتا ہے گویا حد تل امکان کوشش کرنی ضروری ہے کہ فرض رکتوں کو سواری سے اتر کر زمین ہی پر ادا کیا جائے گا اور اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اگر ہم دیکھیں تو نماز کے اوقات بہت وسیع ہیں اول وقت میں اور آخر وقت میں عموماً دو گھنٹے کا وقفہ ضرور ہوتا ہے اور اگر سواری ان دو گھنٹوں میں بھی نہ رکے اور زمین پر اتر کر نماز پڑنے کا امکان یا کنڈیشن اویلیبل نہ ہو تو سفر نماز میں سپیشلی ڈیورنگ ٹرانزٹ جمع بین سلاتین یعنی دو نمازوں کو جمع کرنے کی لچک اور چھوٹ بھی موجود ہے اور اس حوالے سے زخور اور اثر کو پری پون کر کے یعنی اس کو مقدم وقت میں اول وقت میں ادا کر کے یا اس کو پوسٹ پون کر کے آخر وقت میں ادا کرنے کی لچک ہے اسی طرح مغرب اور عشاء کو بھی پری پون اور پوسٹ پون کر کے جمع کرنے کی اجازت ہے اور یوں اگر ہم دیکھیں تو زہر کے اول وقت سے لے کر عشاء کے آخر وقت تک ایک ٹوٹل ایسنشل نماز فری زون ایک سفر کرنے والے مسافر کو سواری ہی پر میسر آ جاتا ہے سواری پر چلنے سے پہلے اگر یہ امکان ہو کہ سواری نہیں رکے گی تو زہر کے اول وقت میں زہر اور اثر کو ادا کر لیا جائے اور پھر اگر نون سٹاپ ٹرابلنگ جاری ہے اور کوئی سواری نہیں رک رہی اور امکان بھی نہیں ہے رکنے کا تو آدھی رات میں جانے کے بعد ادھر میڈ ڈے آلموسٹ بارہ بجے دوپہر کے زہر اور اثر ادا کی پھر کانٹینیوز نون سٹاپ سواری پر سفر کرنے کرتے ہوئے ادھر میڈ نائٹ پر عشاء اور مغرب کی نماز کو جمع کر کے ادا کیا جا سکتا ہے سو دیٹھل میکیٹ پاسیبل کہ نماز چاروں نمازیں جو ہیں وہ زمین پر ادا ہوں لیکن اگر کوئی جہاز کی فلائٹ جیسے ٹرانس پیسیفک اٹلانٹک فلائٹ سولہ سولہ چوبیس چوبیس گھنٹے لمپی فلائٹ ہیں کہ نمازوں کو جمع کرنے کے باوجود بھی زمین میسر نہیں آئے گی تو پھر ایسی کنڈیشن ہے اس میں پھر سواری کے اوپر نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی لیکن اگر زمین میسر ہے تو پھر پوری کوشش یہی کرنی چاہیے کہ سواری پر نماز ادا نہیں کی جائے گی جہاں تک ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں تو خواتین اگر بازار میں گئی نہیں ہے کسی پارک میں گئی نہیں ہے گھومنے پھرنے کیلئے ریکرییشنل ٹرپ پر نکلی نہیں ہے یا سفر میں یہاں سے کہیں جا رہی ہیں تو گاڑی میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں اس کا کوئی تصور موجود نہیں ہے اپنے ساتھ اول دو کوئی چھوٹا سا پیک اپ کرنے والا جہاں نماز رکھیں نہیں تو زمین پاک ہے گھاس اور لون بغیرہ کی اوپر بھی جاں نماز پڑھی جا سکتی ہے اور پھر ہر جگہ نماز کی اویلیبلیٹی کنڈیشنز حالات موجود ہیں آپ کسی سے جاں نماز دیں گے تو وہ آپ کو جاں نماز دے دیں گے بڑے سے بڑے پلازاز میں شاپنگ مالز میں کسی دکان میں بازار میں پارک میں کہیں پہ بھی جائیں تو نماز کی کنڈیشن اویلیبل ہے آپ ایک سائٹ پہ کھڑے ہوکے ایک شخص اب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو یہ نماز کی طرف ایک خاموش دعوت بھی ہے تو لہٰذا حد تل امکان کوشش یہی ہوگی کہ سفر اور نون سفر زمین پر ہی نماز کو ادا کیا جائے